اسلام علیکم ایمری وان ویلکم ایک ان مائی چینل آج میں آپ فرینڈز کے لئے لے کے آئی ہوں عید کا فرس ڈے اور سیکنڈ ڈے کا ویلوگ انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا لگے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل پر نیو ہے تو اس کو سبسکرائب ضرور کر دیں تو عید جو ہوتی ہے نا وہ ایکچلی ہوتی ہے پیرنٹس کے ساتھ ماں باپ ہوں تو ماں باپ کے ساتھ عید کی رونکیں اور بھی زیادہ اچھی لگتی ہیں اور عید بہت ہی زیادہ اچھی گزرتی ہے تو اگر پیرنٹس نہ ہوں تو ان کی کمی جو ہے نا وہ ایسی رہ جاتی ہے کہ ہر طرف مایوسی اور بے رونکی سے لگتی ہے مطلب کہیں بھی رونک نہیں لگتی بیشہ جتنا مرضی چیزیں آپ کے پاس ہوں جتنی مرضی لوگ آپ کے پاس ہوں مطلب سب ہوں لیکن پیرنٹس نہ ہوں تو وہ کچھ بھی جو ہے نا وہ اچھا نہیں لگ رہا ہوتا تو بس کچھ اسی طرح کی سیچویشن تھی خیر عید جو ہے وہ بس گزر ہی گئی اللہ کا شکر ہے آج عید کا جو ہے نا وہ فورتھ ڈے ہے اور آج میں آپ فرینڈز کے لیے ویلوگ اپلوڈ کر رہی ہوں پچھلے جو دو دن کا میں نے ویلوگ بنایا تھا عید کے فرس ڈے کا اور سیکنڈ ڈے کا تو آپ نے مجھے کمینڈ میں بتانا ہے کہ آپ کو سب سے زیادہ پیارا کون لگ رہا ہے عید کی ڈریسنگ بچوں کی آپ کو میں نے پہلے دکھائی تھی پہلے میں نے ویلوگ آپ فرینڈز کے لیے اپلوڈ کیا تھا اور اس کی پرائیس بغیرہ جو ہے وہ بھی سارا میں نے آپ فرینڈز کے ساتھ شیئر کیا ہوا ہے تو مزید انشاءاللہ بچوں کی ڈریس کی ڈیزائننگ جو ہے میں آپ فرینڈز کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ کل کے ویلوگ میں وہ شیئر کروں گی تو آپ نے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو میرے بھی لوگ جو ہے نا وہ کیسے لگ رہے ہیں اور یہاں پہ ہم لوگ جانے لگے ہیں جی نانو گھر اور وہاں پہ انوائٹ کیا ہوا تھا ساری فیملی کو بھائیوں کو اور مہنوں کو مطلب سسٹرز برادرز ہم لوگ یہ ہوتا تھا کہ جب ہماری ماما ہوتی تھی تو ہم لوگ عید کے فرس ڈی لازمین سب لوگ جاتے تھے عید پہ تو اب کیونکہ وہ نہیں ہے تقریباً ان کو ڈیر سال سے زیادہ ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ماما پاپا دونوں کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے آمین سمہ آمین اور جی ہمیں بھی نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اور جب ہم جو لیڈیز ہوتی ہیں یہ فارغ ہوتی ہیں بچوں کو تیار کروانے سے تو ہمارے یہ جو ککنگ کا سٹارٹ ہو جاتا ہے جتنی مرضی گرمی ہو جو مرضی ہو لیکن ککنگ تو ہم نے کرنی ہی ہوتی ہے اور جیسے ہزبین ہوتے ہیں یا پھر جو مرد حضرات ہوتے ہیں ان کو پھر بھی کسی نہ کسی دن چھوٹی ہو جاتی ہے لیکن ہم جو لیڈیز ہوتی ہیں ہاؤس وائف ہوتی ہیں ہمیں کسی بھی دن چھوٹی نہیں ہوتی تو ہم نے یہ سارا کچھ جو ہے وہ منیج کرنا ہوتا ہے تو مجھے یہ ہی ہوتا ہے کہ اگر کہیں جانا ہو بے شک کسی نے انوائٹ کیا یا ویسے کہیں جا رہے ہیں تو بس روم کو سمیٹیں فٹا فٹ اور ساتھ ساتھ نہ جو بھی چیزیں بکھری ہوتی ہیں وہ ان کو اٹھائیں ساتھ کھانا جو بنانا ہے وہ بناو کیونکہ بچے چھوٹے ہیں تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو تھوڑی دیر میں بھوک بھی لگ جاتی ہے تو بس منجھ یہ ہوتا ہے کہ فریج میں کچھ نہ کچھ پڑا ہو تو پھر گزارا ہو جاتا ہے اور ایزی بھی ہو جاتا ہے کہیں جانا تو بس اسی لیے میں نے مورننگ میں اٹھ کے پہلے جو ہے وہ جو گوشت وغیرہ وہ ڈیوائیڈ کر رہے تھے جو گلی میں جانور تھے انہوں نے گوشت جو ڈیوائیڈ کیا تھا کاؤ وغیرہ کی انہوں نے قربانی کی اس کی تو اللہ تعالیٰ صاحب کی قربانیاں بھی جو ہے نا وہ قبول کرے آمین سمہ آمین ان کو نیک عجر دے اور مزید اگلے سال میں جو ہے نا وہ سب کو زیادہ سے زیادہ قربانی کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین سمہ آمین لیکن جن لوگوں نے نہیں قربانی کی اور وہ محروم رہ گئے ہیں اس سال اللہ تعالیٰ ان کو بھی نیکسٹ ڈیئر جو ہے نا وہ قربانی کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین سمہ آمین یہ چھوڑ چھوڑے نیکیاں ہوتی ہیں چھوڑ چھوڑے کام ہوتے ہیں جو نا انسان کو بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں دلی طور پر خوشی ہوتی ہے بچے جو گھر میں موجود ہوتے ہیں جب جانور آتا ہے تو ان کو بھی آٹومیٹیکلی بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے اور ان کا اتنا زیادہ دل لگ جاتا ہے کہ جب جانور ان کو قربان کرنے کی باری آتی ہے تو نہ صرف بڑے اداس ہو جاتے ہیں بلکہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ ان سے بھی زیادہ اداس ہو جاتے ہیں کہ اب جو ہمارا جانور ہے وہ خدا کی راہ میں ہم اس کو قربان کرنے والے ہیں تو یہ ٹائم کافی زیادہ ٹاف ہوتا ہے کچھ جو ہم جو مدرز ہوتی ہیں ہمارے لئے تو وہ ٹائم اتنا زیادہ ٹاف ہوتا ہے جب بیٹیاں جو ہیں وہ رخصت ہو کے تو اسے سروال جاتی ہیں وہ وہاں ٹائم اتنا زیادہ ٹاف ہوتا ہے اب یہ تھا کہ پہلے جب ہم لوگ رخصت ہو کے اپنے گھروں سے آئے ہیں تو تب اتنا فیل تو انسان کو بے شک ہوتا ہی ہے ماں باب کو زیادہ فیل ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے ایک چھوٹے سے بچے کو جو ہے وہ پال پوس کے بڑا کیا ہوتا ہے اس کی تربیت کی ہوتی ہے ہر وہ آپ کا لار اٹھایا ہوتا ہے تو وہ جب اس طرح سے اپنی بیٹی کو دوسروں کو دیتے ہیں دوسروں کے حوالے کرتے ہیں تو پھر ان کو اور بھی زیادہ جو ہے نا وہ اس چیز کا ہو جاتا ہے تو بس یہی چیز بس اللہ تعالیٰ یہ کہ تمام بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے اور ان کی قسمت جو ہے نا وہ چانستاروں کی طرح روشن کر دے اور ان کو زندگی میں کبھی بھی کوئی پریشانی نہ ہو نہ ہی کبھی کسی مصیبت کو فیس کرنا پڑے آمین سمہ آمین دعائیں تو ہماری پیرنٹس کی بے شک ہمیشہ یہی رہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہ کبھی کسی بیٹی کو سوئی بھی نہ چوبے آمین مطلب اس طرح کی دعائیں ہوتی ہیں تو باقی تمام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینا چاہیے کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے انسان کو اگر خدا پر بہت ہی پختہ یقین ہونا تو ساری معاملات آٹومیٹکلی جو ہیں وہ بہتر ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور اگر آپ کہیں کسی وجہ سے مایوس ہو جاتے ہیں تو وہاں پر جو انا معاملہ خراب ہے کیونکہ ہمیں ہر چیز کو جو انا وہ منیج کرنے کے لیے خدا پر یقین رکھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہوتا ہے خدا سے مانگنا بہت ہی زیادہ ضروری ہوتا ہے پیشہ کا وظائف کریں نماز پڑھیں قرآن شریف پڑھیں اپنی اولاد کے لیے دعا مانگیں ماں باپ کی جو دعا ہے نا وہ تو سیدھی عرش پہ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کو پسند بھی ہے جب ماں باپ دعا کرتا ہے تو بے شک پاک پروردگار جو ہے نا وہ خوش ہو جاتا ہے تو جب پیرنٹس نہیں ہوتے تب یہ ہی ہوتا ہے کہ اب جو ہے وہ سارے اعمال جو ہیں آپ نے اپنے خود ہی دیکھنی ہوتے ہیں آپ اچھائی برائی آپ نے اس کو خود ہی منیج کرنا ہوتا ہے آپ نے اپنے لئے دعا بھی خود مانگنی ہوتی ہے وہ ہوتا ہے نا کہ جب انسان کی ماں ہوتی ہے نا تو وہ مطلب اتنی دعائیں مانگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ انسان پر اپنا بشمار کرم فضل کر دیتا ہے اور جب ماں باپ نہیں ہوتے مطلب سپیشلی ماں نہیں ہوتی ہے تو پھر آپ کو ہر چیز کو خود ہی منیج کرنا پڑتا ہے اور واقعی میں ریالیٹی میں یہی سارا کچھ فیس کیا ہے کہ جب سے میری مدر کی ڈیتھ ہوئی حالانکہ مطلب جب وہ تھی تو کبھی کوئی پریشانی نہیں آئی الحمدللہ وہ اتنے زیادہ صدقہ خیرات کرتے تھے اور بہت ہی زیادہ الحمدللہ ان کا زیادہ رجحان جو تھا نا وہ نیکی کی طرف ہی تھا تو کبھی کوئی پریشانی نہیں آئی لیکن جب سے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے وہ کبھی کوئی پریشانی کبھی کوئی پریشانی بس ہم لوگ جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں کوتاہی کر بیٹھتے ہیں کبھی نماز نہیں پڑھتے ہیں کبھی قرآن شریف نہیں پڑھتے ہیں اور جب ہم خدا کو بھول جاتے ہیں تو پھر ایسی معاملات ہو جاتے ہیں تو اس لئے خدا کو ہر وقت یاد رکھنا چاہیے بشک تسبیح پڑھتے رہیں قرآن شریف پڑھتے رہیں خدا کا ذکر کرتے رہیں اور یہ چیزیں جو ہے نا یہی ہمارے نیک عمال میں یہی ہمارے کام آنی ہے باقی دنیا کے سارے معاملات ٹینشنیں پریشانی ہیں تو یہی پہ رہ جانی ہے آج کبھی لوگ آپ کو کیسا لگا ٹینشنیں پریشانی ہیں تو یہی پہ رہ جانی ہے آج کبھی لوگ آپ کو کیسا لگا آج کی باتیں آپ کو کیسے لگی ضرور بتائیے گا نیکسٹ ویڈیو میں آپ فرنڈز کے ساتھ ملاقات ہوگی اینڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے جو جانور ہیں ہمارے جو بکریں ہیں وہ کتنے پیارے پیارے سے تھے کیور سے تھے تو بس جی وہ خدا کرامے ہو گئے قربان الحمدللہ تو اللہ تعالیٰ سب کی قربانیوں کو منظور فرمائے آمین سبح آمین آپ ضرور بتائیے گا کومنٹ میں کہ آپ کو کون سا گوڑ جانا وہ زیادہ پیارا لگ رہے ہیں ٹیک ہے اللہ حافظ ٹیک کیر بائی بائی موسیقی